اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت آج جس کے بارے میں مجھے آپ کے سامنے بولا ہے موبائل فون ہے جہاں موبائل فون یقیناً اللہ کی ایک نعمت ہے اللہ کی یقیناً ایک نعمت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پہلا لفظ میں کہوں گا اللہ کی نعمت کے تعلق سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں ابھی آتے وقت ایک حدیث مجھے تلاش کرنی تھی ایک لفظ میں ہمیں حدیث کہاں ہے کتنی کتابوں میں ہے اتنی آسانی اللہ پاک نے پیدا فرما دی ہے قرآن کی کوئی آیت کوئی حدیث کوئی کتاب تاریخ کی کوئی بات ہو آج آسانی سے آپ کو میسر ہے آرام سے آپ پا سکتے ہو میرے بھائی وہ امام بخاری تھے رحمت اللہ علیہ جو ایک حدیث کو لینے کے لیے معلوم ہوا ایک آدمی کے پاس ایک حدیث موجود ہے تلاش کرتے ہوئے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیے سبحان اللہ مرنے سے پہلے ڈاکٹر نے ان کے پیشاپ کو چکر کے کہا اس بندے نے زندگی میں سالن کم استعمال کیا ہے روٹیوں کو سمندر کے پانی میں بھگو بھگو کر کھانے کی وجہ سے آج اس کو یہ بیماری آئی ہے اس کے پیشاپ کی یہ حالت ہو گئی ہے ایک حدیث لینے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیے وہاں گئے آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہیں جسے وہ محدش سمجھ کر گئے تھے وہ گھوڑے کو دور سے بلا رہا تھا اور جس چیز کو دکھا کر بلا رہا تھا وہ ایک بالٹی تھی اور خالی تھی دور سے بلا رہا تھا کہ گھوڑا یہ سمجھے اس کے اندر اس کا چارہ ہے اور چلا آئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو تم کہا ایسے دکھانے سے گھوڑا چلا آتا ہے سبحان اللہ امام بخاری نے کہا جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ نبی کی حدیث میں بھی دھوکہ کر سکتا ہے سبحان اللہ جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے اور خالی بالٹی کو بھرتی بالٹی بتا کر جانور کو پکار سکتا ہے وہ انسان وہ اللہ کے نبی کی حدیث میں اس شخص سے نہیں لے سکتا سبحان اللہ ایک حدیث کے لیے گیتھ اور اوپس چلے گئے بہت سارے واقعات ہیں آج اچھی چیزوں میں میرے بھائی علم حاصل کرنے کے لیے خوران کی تلاوت سیکھنے کے لیے غور سے سنیے گا اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے نوجوان بچوں کتنے صحفے ریسے ہیں ایک قرآن مجید کی آیت سو عالم آپ کے سامنے آ جائیں گے جو عالم آپ چاہتے ہیں وہ عالم کا نام ڈالے ایک بار دو بار دس بار جس آیت کو جتنی مرتبہ سننا چاہتے ہیں آج علم حاصل کرنا خوران پڑھنا تجویز سیکھنا عقیدہ سیکھنا بہت آسان ہو گیا ہے اور وہ موبائل کی وجہ سے ہے موبائل کی وجہ سے یہ اللہ کی اس معنی میں اللہ کی ایک نعمت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دور کی مصابتیں قریب ہو گئیں ہیں اللہ کی ایک نعمت ہے کوئی مر جاتا کبھی پتا بھی نہیں چلتا رشتہ دار مر گئے ہیں آج الحمدللہ اس نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیزہ آسان کر دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے بہت ساری نعمتیں میں اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے نہیں گنا پاؤں گا یقیناً یہ اللہ کی ایک نعمت ہے اگر اس کا صحیح استعمال کریں